مونشی عبدالکریم ہندوستانی کلرک ملکہ بیٹانیا کا خاص دوست کیسے بنا آگرہ کی سینٹرل جیل میں کلرک کی حیثیت میں کام کرنے والا عبدالکریم کا برطانوی ملکہ وکٹوریا اور شاہی خاندان کے ساتھ تعلق کیسے تھا ملکہ وکٹوریا نے ان سے کیا کیا سیکھا اس لازوال داستان کے بارے میں دیکھ بی بی سی کی کریم الاسلام کی یہ ڈیجیٹل ویڈیو ملکہ وکٹوریا اس کے بعد میرے خاص ہے ان کے دل میں جو سجیوئی ہوگی کہ انڈیا کے بارے میں اب تم مجھے بتاؤ وہ انہیں فارسی پڑھائے کرتے تھے اردو پڑھائے کرتے تھے لکھنا بھی سکھایا تھا باقاعدہ اور کنورس بھی کیا کرتے تھے جو خامریں انڈیا کے مطالق دی جاتی تھی وہ عبدالکریم صاحب سے ریکن فرم کرتے تھی کہ یہ سچ ہے یا نہیں وہاں ہی آدمی تھے جو ان کے بیٹروم چیمبرز میں الاؤ اکثر اس نے کمرے میں سے نکال دیا لوگوں کو اکیلے میں بات کی یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ جیلسی یا جو کچھ بھی آپ سمجھ لیں لوگر سٹاف تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ اتنے اونچے عوضے پر بہت جائے اور کوئی ان کا اتنا ترسٹ ہو جائے ان کے اوپر کوئی نے لکھ کے دیا تھا کہ یہ لیٹر جو ہے یہ تمہاری پوری فیملی سات پشتوں کے لیے ہے کسی کو بھی کبھی کسی وقت بھی ضرورت ہو ان لوگوں نے جا کے دیکھا کہ بھئی طرح دیکھیں تو ہی کتا سچ ہے اور کتا جھوٹ ہے تو کوئیٹ کلوز اچھی فلم بنی ہے ان کا کیریکٹر جو ہے وہ تو بہت صحیح پورٹری کیا ہے you are a servant no longer you will teach me urdu and the quran queen victoria نے ہمیشہ ہم کو protection دی the love between the queen and munshi abdul karim was more of her mother and son موسیقی موسیقی